جس آروپ میں کسی شخص کو بائزت بری کر دیا جائے وہی شخص پرورتنی دیشال دوارہ دوبارہ سے گرفتار کیا جاتا ہے اور آروپ یہ لگائے جاتے ہیں کہ وہ سنجے سنگھ سے ملا اربند کیجری وال سے ملاقات کرائی منیش سودیہ سے بھی جان پہچان ہو گئی بتیس لاکھ روپے کا ایک چیک دیا گیا اور دنیش اروڑا کی اس گواہی کی بنا پر اس آروپ کی بنا پر اب سنجے سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اگر آروپ صحیح ثابت ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی بڑا سنکٹ مو بائے کھڑا ہو جائے گا عام آدمی پارٹی کے سامنے لیکن کیا ای ڈی کی کاروائی نشپکش ہے جو وہ پکش لگتار آروپ لگا رہا ہے کہ صرف انہی پر نگیبانی کر رہا ہے ای ڈی آئی اس کی ایک فیرس بھی آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں اگر ہم اگس سے ہی دیکھیں پچھلے دو مہینے کیونکہ یہ تو ابھی چار تاریخ ہے اکٹوبر کی تو چھتیس گھڑ میں سلسلہ شروع ہوا ای ڈی کی چھاپے ماری کا بگیل کے دو او ایس ڈیز جو تھے ان پر نگاہیں تریری پھر تلنگانہ میں کے قویتہ وہ شراب گھوٹالے میں ان کا بھی نام ہے وہاں پھر سے چھاپے ماری شروع ہوئی پھر راجستان کی باری آئی ستمبر کے انت ہوتے ہوتے اور آج صرف سنجے سنگھ کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے بلکہ ایک سمن بھی جاری کیا گیا ہے ترنمول کانگریس کے مہا سچے اور ان کے سان سدبیاں ابھی شیخ بینر جی بتیجے ہیں وہ ممتہ بینر جی کے اور نو اکٹوبر کو وہ جانچ کو جوائن کرنے والے ہیں ہیمن سورین بھی رڈار پر ہیں لالو پرساد یادو اور تیجسوی بھی رڈار پر ہیں اور اس کے علاوہ جو نام ہیں یہ فیرست بہت لمبی ہے سونیا گاندی پی چدمرم کارتی چدمرم فاروق عبداللہ اجت پوار خیر اب وہاں سے تو نگاہ ہٹ گئی ہے انل دیش مک سنجے راؤت یہ تمام لوگ ہیں جو ای ڈی کی رڈار پر ہیں اگر ہم دوہزار چودہ سے دوہزار بائیس کے بیچ نظر ڈالیں تو ایک سو اکیس نیتاؤں کو جانچ کے دائرے میں لائے گیا اور ان میں سے ایک سو پندرہ ایک سو اکیس میں سے ایک سو پندرہ وپکش کے نیتہ ہیں تو یہ دراصل گرستا چار پر وار ہے کیا اور میں یہاں پر ایک بات بالکل صاف کر دوں برستا چار کے خلاف دیش کی اور کسی بھی سرکار کی زیرو ٹولرنس پالسی ہونی چاہیے جو برستا چاری ہے اس کی جگہ سلاکوں کے پیچھے ہے دوزک میں ڈال دیجئے پر اس میں پکشپات نہیں ہونا چاہیے اور راجنے تک رنجش اور راجنے تک نفع نقصان کا آقلن نہیں کیا جانا چاہیے پر ایسا ہوتا دکھ رہا ہے کیا اسی پر آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں ایسے میں آج کا سیدھا سوال اور سوال کیا سنجے گرفتار برستا چار پروار یا سیاسی اوزار اور چوبیس کی لڑائی اب ای ڈی کی کاروائی پر آئی کیا انڈیا اور مضبوطی سے اور مجبوری میں اب ساتھ آئے گا کہ بھئیہ سب کے پیچھے چھوڑ دی گئی ہے جانچ ایجنسیاں ای ڈی بھی سی بی آئی کا بھی وہی آل ہے وہاں چھیانوے فیزدی جو نیتا ہیں وہ وپکش کے ہیں جو سی بی آئی کی جانچ کے دائرے میں آ رہے ہیں یا دھیرے دھیرے وگٹن بھی ہونے لگے گا اور انڈیا والے کہیں گے بھئیہ اپنی جان بچا کر رکھتے ہیں اور اس میں برستا چار کیا ختم ہوگا میرے ساتھ سنگ وچارک ہیں سورب مالوی ہے عام آدمی پارٹی کے راشتری پروکتا جاسمین شاہ ایل جے پی راموی لاس پاسفان گھٹ کے نیشنل وائز پریزیڈنٹ اور مکھے پروکتا اور سپریم کورٹ میں وکیل بھی ہیں اے کے واجپئی ترنمول کانگریس کے راشتریہ پروکتا بی جے پی کے سانسد بھی رہ چکے ہیں ایک بار نہیں کئی بار کیرتی آزاد ایک بہر آئی بی کے سپیشل ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں یشو بردھن آزاد اس چرچہ میں جڑ چکے ہیں جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بابیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے